جی ناظرین ویلکم بیک میڈیسن ہیں ان کے نقصان ہوتے ہیں وقتی طور فائدہ تو ماہی ہو جاتا ہے لیکن ان کے نقصان ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ السودیہ تیبی فونڈیشن کی تمام میڈیسن آپ یوز کریں ہر مرض کے لیے انہوں نے میڈیسن بنائی ہوئی ہے پیور دیسی جڑی بوٹیوں سے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے آج جس مرض کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے خارش خارش کا مرض بہت ہی موزی مرض ہے اور جس بندے کو ہو جائے وہ بڑی شرمندگی فیل کرتا ہے تو حکیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ السودیہ تیبی فونڈیشن نے خارش کے بچاؤں کے لیے کون چی میڈیسن تیار کیے ہاں جی ہمارے دارہ السودیہ نے خارش کے لیے ایک مجون تیار کیا جس کا نام رکھا گیا مجونے چرہتا السودیہ کی مجونے چرہتا استعمال کریں ساتھ السودیہ کا شربتے چرہتا استعمال کریں ہر قسم کی خارش شرطیا ختم ہو جائے گی شربتے چرہتا اور دوسری کون سی ہے سر جی مجونے چرہتا مجونے چرہتا اور شربتے چرہتا یہ دونوں چیزیں مارکٹ میں ویلی بلنہ السودیہ تیبی فونڈیشن کی تیار کی ہوئیں تو خارش کے بچاؤں کے لیے یہ بہترین چیزیں ہیں حکیم صاحب جو آپ نے مجونے چرہتا بنائی ہے یہ شربتے چرہتا بنائے اس میں اپنے چرہتے کا استعمال کیا ہے چرہتے کے کیا کیا فائد ہیں ہاں جی چرہتا خارش کے لیے مفید ہے گرمی دانوں کے لیے مفید ہے میدہ کے لیے مفید ہے اس کے بعد بادی ختم کرتا ہے چرہتا میں اللہ تعالیٰ نے بیش مار فائدے رکھے ہوئے ہیں کیوں کہ یہ مصفحہ خون بوٹی ہے چرہتا اچھا مصفحہ خون بوٹی ہے چرہتا جو ہے بڑی بہترین چیز ہے مصفحہ خون بھی ہے یعنی خون صاف کرتی ہے تو سعودی طبی فانڈیشن نے خارش کے بچاؤ کے لیے مجونے چرہتا بنائی ہے اور شربتے چرہتا یہ دونوں چیزیں آویلی بیل ہیں اچھا حکیم صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو مجونے چرہتا ہے چرہتے کے آپ نے فائدے بتا دیئے کہ چرہتے کا ذکر طبع نبی میں ہے ہاں جی طبع نبی میں چرہتا کا ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی اقدس ہے کہ چرہتا استعمال کرو یہ خارش کے لیے مفید ہے چرہتا استعمال کریں یہ خارش کے لیے مفید ہے زبردست جی تو چرہتا جو ہے خارش کے لیے بڑا ہی مفید ہے حکیم صاحب کا یہ کہنا ہے السعودی طبی فانڈیشن نے جو خارش یہ ہر قسم کی خارش کے لیے مفید ہے ہاں جی ہر قسم کی خارش کے لیے جو مجون تیار کی ہے اس کا نام ہے مجونے چرہتا اور جو شربت تیار کی ہے اس کا نام ہے شربتے چرہتا تو آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی قسم کی مرض کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں حکیم صاحب جو حکمات رات ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر نمبر چر رہے ہیں آپ انہیں کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گھر بیٹھے میڈیسن میں گوانا چاہتے ہیں تو آپ بزاریا پارسل میں گوا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو جتنی بھی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں مرضوں کے مطلق ہمارے پروگرامز ہیں ان پروگراموں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہل سعودیہ تبی فانڈیشن کا پیج لائک کریں فیس بک پہ پیج لکھیں فیس بک پہ پیج ان کا بنا ہوا ہے پیج اوپن کریں اور سارے پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ چینل بنا ہوا ہے ہل سعودیہ تبی فانڈیشن کا اس کو سبسکرائب کریں اور جتنے بھی یہ جو ویڈیوز ہمارے ہوتے ہیں پروگراموں کے ان کو آپ بہترین طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ حکیم صاحب کی کتابیں بھی ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے ساٹھ سے زیادہ کتابیں ہیں جو ہر بک سٹال پہ موجود ہیں آپ اپنے قریبی بک سٹال سے خریش سکتے ہیں حکیم صاحب کی یہ جو ابھی کتاب آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ حکمت نبوی حکمت کی باتیں ہیں حکمت میں آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا حکمت میں انسان جو ہے وہ بہترین ہو جاتا ہے تو جڑی بھوٹیاں پودے یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ تعالی نے پیدا کی ہر چیز میں فائدہ ہے ان کے مطلق اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے تو اب یہ کتاب بھی خریش سکتے ہیں پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ پاکستان زندہ بار